السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو کیسے گزر رہی ہیں آپ کی سردیاں تو آج ہم آپ کے لئے لے کریں سردیوں کے لیے ایک خاص ٹش آلو میتھی کی سبزی تو چلیے سے بنانا سیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک دیچکی میں آئے لیا ہے یہ جو میں نے آپ کو چمچ دکھایا ہے یہ میں نے ایک بڑا بھر کے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک بڑا پیاز ڈال دیا اب ہم نے اس پیاز کو بھوننا ہے ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز کتنی پیارے سے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے ٹاماتر اور پانچ سے چھے ہری میرچوں کو لمپا کاٹ کے ایڈ کر دیا میرچوں چھوٹی چھوٹی کاٹنے کی ضرورت نہیں اس طرح ایڈ کریں گے تو بہت مزے کی لگیں گی اور ٹاماتروں کے اگر آپ پیوری بھی ایڈ کریں تو وہ بھی بیسٹ رہے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا مسالہ بھوننا ہے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ پیاز کے ساتھ ہی ادرک لحسن کا پیسٹ دال دیتے ہیں لیکن میں ادرک لحسن کا پیسٹ بعد میں شامل کرتی ہوں تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ ادرک لحسن کا پیسٹ شامل کریں گے تو ٹرسٹ می بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا پیارا سا ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اپنی صاف ستری دھوئی میتھی کٹ کے اس کو دھو کے بالکل اچھے سے اور اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی میں نے مسالے کے اندر نمک مرچ کوئی مسالہ نہیں ڈالا تھا جس وقت میں نے ٹاماتروں کو براؤن کیا تھا لیکن میں اس پوائنٹ پہ اس کے اندر ڈالوں گی اب میں اس کے بعد میں اس لئے ڈالتی ہوں کیونکہ اس کے اندر نہ اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے ایک سے ایک بھر کے چمچ میں نے تقریباً لال مچو گئے اٹ کر دیا ہے اگر کم سپائسی کھاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب کم اٹ کر دیا ہے اور ایک چمچ میں نے نمک کا ڈال لیا ہے حس پہ ضرورت بسے یہ تھوڑا سا زیادہ سپائسی اچھا لگے گا اوور سپائسیز نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہم پانی آٹ کریں گے تاکہ نیچے نہ لگے جیسے ہماری میتھی گل گئی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں آلو اب آلو جو ہے وہ ہم نے بعد میں اس لئے ڈالے ہیں مسالہ پہلے کیونکہ جو میتھی ہے اس کے اندر بہت اچھا فلیور آ جائے گا آلو تھے ویسے ہی مزے کی ہوتے ہیں بچوں کو پسند ہوتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں تو یہ آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا تو یہ دیکھیں ہماری جو آلو میتھی کی سبزی بلکل ریڈی ہونے والی ہے مجھے اس پوائنٹ پر میچیں تھوڑی کم لگیں تھی کیونکہ میں نے ایک بڑا چمچ ڈالا تھا لیکن وہ بھی کم تھا تو پھر میں نے تھوڑی سی اور ڈالی تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی بنائی سٹارٹ کر دی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار خوشب ہوا آری تھی آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر بچے نہیں بھی کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کٹا ہوا گرہ مسالہ اس کے اندر ایک چمچ چیٹ کر دیں گے تو ماشا رہا ہماری مزیدار آلو میتھی کی سبزی تیار ہے اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے تو اس کو مست ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دینا مت پھولئے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لئے کون سی ریسی پی لے کے جلدی سے کومنٹ کر دیں تیل دین اللہ حافظ